بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ فروٹ چارٹ کی دو ریسپیز شیئر کرنے جا رہی ہوں ایک ریسپی فروٹ چارٹ کی ہم بنائیں گے کھٹی میٹھی اور دوسری فروٹ چارٹ ہم تیار کریں گے کریمی فروٹ چارٹ بہت ہی زبردست اور بہت ہی آسان ریسپیز ہیں اور جھٹ پٹ سے بن کر تیار ہو جاتی ہیں رمضان سپیشل ریسپی ہے آپ اسے اپنی افتاری میں بنائیے اور خوب سارا انجائی کیجئے آئی اب ہم اپنی ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پر میں کھٹی فروٹ چارٹ سب سے پہلے بنا رہی ہوں جس کے لیے میں نے ایک کپ کٹے ہوئے انگور لیے ہیں ایک کپ انار ہیں اور ایک کپ ہی یہاں پر میں نے ناشپا تی لی ہے ایک کپ اناناس ہے تین پیک والا اناناس ہے اور یہاں پر ہے میرے پاس مسمی جس کو میں نے چھوٹے پیس میں اس طرح سے کٹ کر لیا ہے اور اب میں نے لیے ہیں یہاں پر آلو بخارے اس کو بھی میں نے چھوٹے پیس میں کٹ کر لیا ہے تمام چیزوں کی کٹنگ میں نے سیم کی ہے آپ بھی اگر اسی طرح سیم کریں گے تو بہت ہی زبردست اس کی پریزنٹیشن ہوں گی اور یہاں پر اب میں نے لیے ہیں ایک کپ کیلے ہیں اس کی بھی میں نے کٹنگ کر لی ہے اور ایک کپ ہی اُبلے ہوئے چنے ہیں اس کو بھی اچھے سے میں نے اُبال لیا تھا اور یہ دیکھیں اس طرح سے سوفٹ اُبلے ہوئے ہونے چاہیے ایک کپ کیوی لی ہے میں نے اور ایک کپ ہی یہاں پر سیم لیا ہے اب ان سب چیزوں کو جو ہے ہم سب سے پہلے ایک بول میں ڈال دیں گے آپ ان سب چیزوں کی کٹنگ وغیرہ تو ایک ٹائم پر کر کے اور اس کو اپنا ٹائم بچا سکتے ہیں سیم کر سکتے ہیں لیکن اس کے اندر جو بھی ہم سپائسز وغیرہ ایڈ کریں گے یا کچھ بھی ہم نے ایڈ کرنا ہے وہ آپ ٹائم پر اگر ایڈ کریں گے تو زیادہ بہتر ہوگا اگر آپ پہلے ایڈ کر دیں گے تو یہ جو پھل ہیں یہ پانی چھوڑ دیں گے اور ان کا ذائقہ بھی خراب ہو جاتا ہے سب سے پہلے ہم اس کے اندر ایڈ کر رہے ہیں ہاف ٹی سپون یہاں پر کٹی ہوئی سفید مرچ ہے ہاف ٹی سپون ساری ون ٹی سپون یہاں پر میں نے چاٹ مسالہ ایڈ کیا ہے اور یہاں پر تھوڑا سا ہم یہاں پر ڈال رہے ہیں کالا نمک ہے یہ اس کو ایڈ کر دیں گے اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ آپ نمک کو ایڈ کیجئے گا چاٹ مسالے میں بھی نمک ہوتا ہے اس لئے میں نے کم نمک ایڈ کیا ہے اور ون ٹی سپون میں یہاں پر فروٹ چاٹ مسالہ ایڈ کر رہی ہوں کسی بھی برینڈ کا فروٹ چاٹ مسالہ لے لیجئے اور وہ ایڈ کیجئے تو اس کا ذائقہ جو ہے بہت ہی امیزنگ آتا ہے اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے لیمن جوز تقریباً تین ٹی سپون ہے دو سے تین ٹی سپون یہ لیمن جوز ہے اور دو ٹی سپون میں یہاں پر ایڈ کر رہی ہوں چینی اور اب ہم ان سب چیزوں کو آپس پر مکس کر دیں گے آپ نے یہ تمام چیزیں اسی وقت ڈالنی ہیں جب آپ نے اس کو سرف کرنا ہے یعنی کہ افتاری سے تھوڑی دیر پہلے آپ ڈال سکتے ہیں تمام چیزوں کو اکٹھا کر کے آپ ایک جگہ رکھ لیجئے اور جب آپ کی ریسپی تیار ہو جائے تو آپ ایڈ کر دیجئے یہاں پر ہم ایڈ کر رہے ہیں پدینہ جس کا فلیور بہت ہی اچھا آتا ہے خوشبو بہت ہی اچھی آتی ہے اس کھٹی میٹھی چارٹ میں ضرور ڈالیے گا اور یہ بہت ہی زبردست بن کر تیار ہوئی ہے ہماری یہ چارٹ اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں بہت ہی مزیدار اور زبردست یہ بن کر تیار ہوتی ہے جھٹ پٹ سے تیار ہو جاتی ہے فروٹس کی کٹنگ پہلے کر کے رکھ لیجئے تمام مسالوں کو ایک جگہ پہلے مکس کر کے رکھ لیجئے اور ٹائم پر تمام مسالے جو ہیں کٹنگ کیے ہوئے فروٹس میں ایڈ کر دیجئے تو ہماری فروٹ چارٹ تیار ہو جائے گی یہاں پر اب ہم تیار کرنے لگے ہیں کریمی فروٹ چارٹ جس کے لیے میں نے جو پھل لیے ہیں وہ اس طرح سے ہیں ایک کپ میں نے لیا ہے انگور اس کو میں نے اس طرح سے کٹنگ کر لیا ہے آپ پھلوں کو اپنی مرضی سے لے سکتے ہیں دونوں چارٹوں میں آپ کے پاس جو بھی پھل آپ کے پاس موجود ہوں آپ انہیں استعمال کر سکتے ہیں ایک کپ میں نے کیلہ لیا ہے اور یہاں پر میں نے ایک کپ ریڈ انار لیا ہے کیلے کی بھی میں نے چھوٹے پیس میں ایک میں سے دو کر لیا تھے اور اس کی کٹنگ کی ہے اور ناش پتی کی بھی میں نے اس طرح سے کٹنگ کر کے رکھی ہے سیم سائز میں جتنے سائز کا ہمارا انگور تھا اتنے سائز کی میں نے تمام فروٹس کی کٹنگ کی ہے ایک کپ کیوی یہ دیکھیں اس طرح سے اس کی بھی میں نے کٹنگ کر لی ہے اور ایک بڑی سائز کا سیپ تھا جو کہ ایک کپ سے یعنی ایک پیالی سے تھوڑا زیادہ بنا ہے اور یہاں پر میں نے لیا ہے بلیک کلر کے انگور جس کا سائز جو تھا سین تھا تو میں نے اس کی کٹنگ نہیں کی اور یہ ٹین پیک والا میرے پاس پائنیپل ہے اس کے چنگس آلڈی ہوئے تھے اور اگر بڑے ہوں گے تو آپ سیم کر لیجئے گا تو زیادہ اچھے لگیں گے اب ہم سب سے پہلے ایک بول لیتے ہیں اور اس کے اندر یہ تمام پھل کو ایڈ کر دیتے ہیں جس طرح کہ میں نے پہلی ریسپی میں آپ کو بتایا کہ ہم نے جو سپائسیز ایڈ کرنی ہے یا جو بھی چیز ایڈ کرنی ہے فروٹس میں ہم ٹائن پر ایڈ کریں گے ورنہ ہمارے جو فروٹس ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں پانی چھوڑ دیتے ہیں تو یہ بات آپ کو یاد رکھنی ہوگی جب بھی آپ فروٹ چاٹ وغیرہ بنائیں اس کی ڈرسنگ آپ الگ بنا کے رکھ دیجئے اور جب ٹائم پر آپ کو سرف کرنا ہے اس وقت آپ اس کی ڈرسنگ ڈالیے یہاں پر میں سب سے پہلے ایڈ کر رہی ہوں ہاف ٹی سپون کٹی ہوئی سفید مرچ ہے اور تھوڑا سا میں نے نمک ایڈ کیا ہے تقریبا یہ ون فورتھ ٹی سپون کے قریب ہوگا ان دونوں چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اس کے اندر کالا نمک ہم بالکل بھی نہیں ایڈ کریں گے کیونکہ صرف کھٹی میٹھی چاٹ میں ہی کالا نمک ایڈ ہوتا ہے اب ہم اس کے اندر ایڈ کرتے ہیں ون فیفٹی گرام یہ وپ کریم ہے آپ چاہیں تو اس کی جگہ آپ فریش ملائی بھی لے سکتے ہیں جو کہ دودھ کے اوپر آتی ہے تازہ دودھ کے اوپر جو ملائی آتی ہے آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اب میں یہاں پر ایڈ کر رہی ہوں ویپریٹیڈ ملک اور جو کہ بلکل بھی میتھا نہیں ہوتا اس کا ذائقہ لیکن اگر آپ اس کی جگہ کنڈنس ملک ڈال رہے ہیں تو وہ میٹھا ہوتا ہے پھر آپ چینی ذرا دیکھ کر ڈالیے گا اب یہاں پر ہم ایڈ کر رہے ہیں تین ٹیبل سپون دہی اور گاڑا دہی ایڈ کرنا ہے اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اور اس کے بعد ہم ایڈ کریں گے تقریباً دو ٹیبل سپون یہاں پر میونیز ایڈ کر دیں گے اور اس کو بھی اچھی طریقے سے ہم نے مکس کر دینا ہے تمام چیزوں کو اچھی طرح سے ہم نے چینی کو اس کے اندر اتنا مکس کرنا ہے کہ چینی کا جو دانہ ہے وہ بلکل ختم ہو جائے میرے پاس بہت باریک چینی تھی تو میں نے اس کو پیسا نہیں ہے لیکن اگر آپ کے پاس موٹی چینی ہوگی تو آپ اس کو پیس کر ضرور ڈالیے گا تو وہ زیادہ جلدی ڈیزولف ہو جائے گی اب ہم اس کے اندر دو ڈروپس جو ہیں میں یہاں پر ونیلا ایسنس کے ایڈ کر رہی ہوں اور جو کہ اس کے ذائقے کو بہت اچھا کر دیتے ہیں بہت اچھا اس کا فلیور آتا ہے تو یہ ہماری کریمی ڈرسنگ جو ہے بن کر فروٹ چارٹ کی تیار ہو گئی ہے جس کو ہم سارا نہیں ایڈ کر دیں گے جتنی ہمیں ضرورت ہوگی یا جتنی ہمیں چاہیے ہوگا ہم اتنی ہی کریم ایڈ کریں گے اچھی طرح سے اس کو مکس کر دیں گے اور اگر ہم دیکھیں گے ہمیں اور چاہیے ہوگی تو ہم پھر سے اور تھوڑی سی ڈال دیں گے آپ نے اس کو جتنا کریمی بنانا ہے اس لحاظ سے آپ اس کے اندر کریم ایڈ کیجئے اور یہاں پر ہماری یہ کریمی فروٹ چارٹ بھی بن کر تیار ہو گئی ہے اور میں نے ساری ڈرسنگ جو بنائی تھی وہ نہیں ڈالی ہے اس میں سے تھوڑی سی بچ گئی ہے اور یہ دیکھیں کتنی زبردست سی جھٹ پٹ سے ہماری یہ کریمی فروٹ چارٹ بھی بن کر تیار ہو گئی ہے بہت ہی زبردست اور بہت ہی جھٹ پٹ سے یہ ریسپیز تیار ہو جاتی ہیں فروٹ کی کٹنگ پہلے کر لیجئے ڈرسنگز بنا کر دونوں کی پہلے رکھ لیجئے اور جب افتاری کا ٹائم ہو یا سرونگ کا ٹائم ہو تو آپ فوراں سے ڈرسنگ ڈالیے اور پیش کر دیجئے بہت ہی زبردست ریسپی ہے ریسپی کو آپ نے فل واش کیا آپ کا بہت بہت شکریہ تھنکس فور واشنگ اللہ حافظ